حکومت کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر متحد ہو رہی ہیں اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کرنے کے لیے پیپس پارٹی اور نون لیگ سرگرم ہو گئی ہیں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نے جوائنٹ اپوزیشن رابطہ کمیٹی بنانے اور ایت کے بعد آل پارٹیز کانفریس بلانے پر اتفاق کر لیا ہے اس حوالے سے آج لاہور میں نون لیگ کے تین رکنی وفت نے پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو سے ملاقات کی اس ملاقات میں نون لیگ کی طرف سیاد صادق احسن اقبال اور صادق رفیق شامل تھے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں حکومت کے خاتمے پر متفق ہیں جبکہ پیپس پارٹی پنجاب کے صدر قمروزمہ کائرہ کا کہنا تھا کہ حکومت سے جان چھڑانے کے لیے عیت کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوگی جس میں حکومت سے نجات کے لیے مشتر کا حکمت عملی تیہ کریں گے حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتیں اکھٹی ہو رہی ہیں لیکن اپوزیشن کے یہ پہلی کوشش نہیں ہے گزشتہ سال 26 جون کو بھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی جس میں ریبر کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا پھر مولانا فضل رحمان آزادی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے 31 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے جہاں انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے استیفہ کا مطالبہ کیا لیکن مولانا فضل رحمان وزیراعظم عمران خان کا استیفہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے خالی ہاتھ انہیں واپس جانا پڑا ایک بار پھر اپوزیشن جماعت حکومت کو ہٹانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے مگر واضح طور پر کوئی پلان اپوزیشن کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے نہ پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت کو ہٹانے کے لیے نہ ہی سڑکوں کے ذریعے حکومت کو ہٹانے کے لیے ماضی میں بھی جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا نون لیگ پیپس پارٹی ایک وقت میں الگ الگ پیجز پر بھی نظر آئی اتحادی حکومت کے اب بھی اگر حکومت سے نراض بھی ہیں تو حکومت کے ساتھ ہی کھڑے نظر آتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے مگر ابھی بھی کوئی واضح حکمت عملی اور لائے عمل اپوزیشن کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے